اینڈیا کا میڈیا وہ کیپچر کیا ہے پورے کوت اس میں کچھ علاقے چھوٹے چھوٹے ایسے ہیں جہاں پر ان کا ابھی تک قبضہ نہیں ہوا اس میں ایک علاقہ پنشیر ہے جو احمد شاہ مسود صاحب کا علاقہ تھا وہ بہت تگڑے آدمی تھے ان نے مریشن کے خلاف فائٹ کی اور اب امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر رہے اس علاقے میں امریکی فوج نہیں گئی تو اب وہ تو خیب کو شہید کر دیا گیا اب ان کے جو بیٹے ہیں احمد مسود ان کا ہولڈ ہے وہ وہاں کے سردار ہیں تو انڈیا نے یہ جو ریشن منسٹر رہیس کا بیان لے کر اب اپنی خفگی مٹانے کے لیے ایک نیا پروپگنڈا شروع کی ہوئے کہ طالبوں کے خلاف بغاوت کھڑی ہوگی امراللہ صالح وہاں پہ چلا گیا ہے امراللہ صالح نے بھی ایسی بیان دے دیا اپنی جو بیستی تھی یہ اپنی فیس سیونگ کے لیے اس نے بیان دے دیا کہ میں فائٹ کروں گا فائٹ بیک کروں گا بھئی ایسا کچھ نہیں ہے احمد مسود بیس سات سے نہیں لڑا اس کے پاس تین چار ہزار لوگ ہیں اس پورے علاقے کو محاصرہ کیا ہوئے ہیں طالبوں نہیں جب بھی کسی علاقے کا محاصرہ ہو جاتا ہے تو وہاں کے لوگ مقید ہو جاتے ہیں وہاں پر ان کو خوراک کیسے پہنچے گی ان کو اسلاح باہر سے کیسے پہنچے گا پیسہ کیسے پہنچے گا وہ لوگ محصور ہیں وہ کتنا سے لڑیں گے مہینہ لڑیں گے اس کے بعد وہ ہر جائیں گے شکست کھا جائیں گے تو اس سے بہتر جو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ احمد مسود جو ہے وہ اس سے بجائے فائل کرنے کے طالبوں کے ساتھ مذاکرات کرے گا اور مذاکرات شروع ہو چکی ہیں احمد مسود مذاکرات کرے گا اپنے علاقے کو صرف اتنی وہ لے لے گا سیونگ کے وہ اس علاقے میں طالبوں کو بھچنے نہ دے اور اس سے ایک معایدہ کر لے کہ آپ میرے علاقے میں مات آئیے مجھے یہاں پر سکون سے رہنے دیجئے باقی میں آپ کے خلاف کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا یہ ہو جائے گا باقی یہ جو چال رہی ہے کہ ان کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے اور طالبوں کو جو ہے آپ رسپونس میں لگا ایسا کچھ نہیں ہے طالبوں نے اس مرتبہ بہت تگڑی جو ہے وہ لڑائی لڑی ہے سیاسی بھی اور فوجی بھی اور انہوں نے جو اس مرتبہ قبضہ کی ہے اس قبضے کو اب چھوڑانا امریکہ کے بس کی بات بھی نہیں کیونکہ لازٹ ٹائم طالبوں کے ساتھ کوئی نہیں تھا ایک پاکستان کے ساتھ کھڑتا وہ بھی امریکہ کا پٹھو بن گیا تھا اس وقت ریشیا چائنہ ایران پاکستان تاجکستان جتنے پڑوسی ہیں وہ سب حمایت میں ہیں طالبوں کے تو اب تو وہاں پہ امریکہ کے لئے بھی گسنا مشکل ہو گیا وہ بھی وہاں سے بھاگ رہے تو اس مرتبہ امید ہے کہ طالبوں کے حکومت چلے گی بس دعا یہ ہے کہ وہ حکومت بہتر طریقے سے چلائیں کوئی تشدد لوگوں پہ نہ کریں اور ذرا عطدال پسندی کے ساتھ چلائیں اور ریل جو اسلامی سٹیٹ ہے وہ بنائیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی ہونا سے